میں ہوں فخر یوسف زیو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے بیسے تو پچھلے کئی دنوں سے ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ امران خان جی کہاں ہیں امران خان کب اور آرسٹ کے بعد ریلیس کیے جائیں گے آہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی اور آہ باقی جو ادارے ہیں جن کو انہوں نے کافی ایک ٹاف ٹائم دیا گندہ کیا ان کا کیا ہوگا اور حکومت کیا کرے گی اس سارے قصے کے دوران آہ بلوچستان کا نورت سائٹ جو نورت ہے بلوچستان ہے جس کا علاقہ جی مسلم باق وہاں پر آہ ایپ سی کا ایک بہت بڑا کیمپ ہے کلہ سے فلا میں جہاں پہ اٹیک ہوتا ہے آہ تحریک تالبان آہ کے لوگ اور ایک اور نئی ایک آہ ارگنائزیشن ڈیولپو بھی ہے نام تو انہوں نے وہ آہ کیا ہوا ہے لیکن ان کا ایک بڑا حملہ ہوا جس میں چھے لوگوں نے آہ پسا لیا آہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے اور آہ انہوں نے تقریباً ترٹی آور سے زیادہ آہ اس کو ہوسٹائل رکھا ہمم بہت سارے لوگوں کی جانے گئی ہیں آہ کچھ اطلاعات بتا رہے ہیں کی ففٹی لوگ جان سے گئے کچھ آ رہی ہیں کی ترٹی فائیو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درمیان درمیان والا فگر یقیناً ہوگا انہوں نے آہ جو وہاں کا ویپنز کا ڈیپو دیپو تھا اس کو اپنے قبضے میں لیا اور اس کے بعد جن لوگوں کو انہوں نے مار دیا تھا ان کا بھی آہ اسلحہ جو ویپنز ہوتا ہے وہ انہوں نے اپنے ساتھ کر لیا تھا کیا ہوا کیا ہوتا رہا آہ اس ساری آہ حوالے سے بات کریں گے اور پھر ٹی ٹی پی کا ایک بڑا امپورٹن سٹیٹمنٹ سربا کا مجاہد آہ ان کے ایک ریپرزنٹیٹیو ہے آہ انہوں نے یہ جو ابھی آہ وائلنس چل رہا تھا اس کے دوران وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے رہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن جن لوگوں نے آہ میرے چینل کو سبسکرائم نہیں کیا اپنی چینل کو سبسکرائب کرنا بلو لائک کا بٹن دوانا بالکل نہ بولیے آہ بات ہم کریں جی نورٹ بلوچستان کی اور نورٹ بلوچستان وہ علاقہ ہے جہاں پر بی الے یا جو بلوچ لیبریشن آہ کے جو لوگ ہیں اس میں سے ان کی ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی بٹ ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ آہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کی انوالمنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں تقریباً لاسٹ آلموسٹ ون ائر سے یہ بات کر رہا ہوں آہ کہ ٹی ٹی پی آہ صرف خیبر پختنخواہ میں آپریٹ یا کراچی وغیرہ میں آپریٹ نہیں کر رہی بلکہ بلوچستان میں انہوں نے بڑے مضبوط اپنے فوٹ پرنٹس بنائے ہوئے ہیں اب اس اٹیک سے یہ بات بالکل کلیر ہوئی ہے آہ میں نے نوش کی اٹیک کا بھی بتایا تھا میں نے پنجگور اٹیک کا بھی بتایا تھا گو کہ وہ ایک بی الے کی کاروائی تھی یا بی لے کے اس طرح کی کچھ اور ارگنائزیشن جو ساؤدرن بلوچستان میں آپریٹ کرتے ہیں آہ ان کا کام تھا لیکن ان کو ایک اچھا خاصا آہ کومک یا اچھا خاصا لوجسٹک سپورٹ آہ دیا جاتا رہا ہے فرام ٹی ٹی پی اور ان کی ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں رہی ہیں اور اب بھی جہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں آہ وہ ایک دوسرے کو کرتے ہیں ساؤدرن بلوچستان کی جو ارگنائزیشنز ہیں جو وہاں پہ آپریٹ کرتی ہیں وہ نورت میں تو کم آتی ہے یا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں اب جس طرح خیبر پختنخواہ میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ نہیں آتے ان کا زیادہ زیادہ آہ ٹارگٹ ٹارگٹڈ ایریاز جو نظر آتے ہیں ہمیں آہ وہ تو ساؤدرن بلوچستان ہے لیکن اس کے بعد سیکنڈ اگر وہاں پہ وہ کچھ کرتے ہیں تو ہے جی کراچی اور کراچی اسی لیے ہے کہ کراچی میں آہ جب ان کو لگتا ہے کسی پہ کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہے یا کوئی آہ فورنرز ہیں ان کو وہ نشانہ بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ سارا کچھ پولو کرتے ہیں ادروائز آہ ان کا جو اپنا علاقہ ہے ساؤدرن بلوچستان کا آہ اس ہی کے اندر وہ اپنا ایک آہ انہوں نے سرکل بنایا اور وہیں پہ وہ آہ کافی بڑے چھوٹے ہر قسم کے حملے وہ کرتے رہتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اچھا ابھی جب آہ یہاں اسلامباد میں بلکہ پورے پاکستان میں ایک ہی بات گرمتی جی کہ ایک تو سوشل میڈیا بنتا جو ابھی بھی ہے آہ بٹ جو موبائل آہ براد بینڈ انٹرنیٹ ہے اس کو کول دیا گیا لیکن اس دوران آہ ٹی ٹی پی اپنا جو کام ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ اس دنگے فسادوں میں آ کے اور وہ کریں گے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یا وہ اس میں کریں یا نہ کریں لیکن ان کا اپنا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو سٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ آہ حملہ اور ہوتے ہیں اور وہی انہوں نے کیا انہوں نے ایف سی آہ کا ایک بہت بڑا کیم تھا آہ وہاں پہ آہ گھر بھی تھے فیملیز بھی رہتی تھی اور آہ یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ انہوں نے آہ ہسٹائل بنایا تھا کچھ فیملیز کو آہ شاید اس میں سے بھی کچھ لوگوں کی ڈیت ہوئی ہے اور کچھ کو کچھ کے حوالے سے یہ کہا جا رہے ہیں کہ ان کو آہ ان سے چوبایا گیا اور ان چھے کے چھے کے چھے لوگ مارے گئے میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ یا وہ چھے کے جو چھے لوگوں یا آٹھ کے آٹھ لوگوں یا دو لوگوں یا ایک بندہ ہو یا چار بندے ہو ان کا آہ جو کام ہوتا ہے وہ سنگل ہوتا ہے ان کا ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ سنگل آہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم نقصان پہنچائے جائے آہ سٹیٹ کو مقسمم نقصان پہنچائے جائے سٹیٹ کی آہ ارگنیزیشنز کو یا ان کے لوگوں کو اس میں وہ کامیاب رہتے ہیں اور وہ واپس جانے کے لیے نہیں آتے کہ وہ آہ ہم کہتے جی چھے کے چھے مار دی ہے چار مار دی ہے دو مار دی ہے ایک مار دیا نو ٹنشن انہوں نے واپس جانا ہی نہیں ہوتا وہ جب وہاں سے اپنے آہ کیمپ سے نکلتے ہیں تو اسی لیے وہاں سے وہ نکلتے ہوئے وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے واپس نہیں آنا ہم نے میکسیمم نقصان دینا ہے جب تک لڑ سکتے لڑن گے جب انڈ ہو جائے گا اوڑ جائیں گے اوڑ جاتے ہیں وہ لوگ تو اس وجہ سے آہ یہ والی بات کرنا کہ لوگ کچھ بتا رہے ہیں کہ جی چھے لوگوں کو آہ ان کو جو ہے وہ آہ سکور جو ہے وہ لیول کر دیا گیا نو ایسا نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ جب ترٹی آورز تک آپ کے کسی اتنے بڑے کیمپ کو کہ لا سیف اللہ is a district ٹھیک ہے وہاں پر آہ اتنے بڑے کیمپ کے اندر وہ لوگ گستے ہیں پھر اس کو آہ اس کے جو ویپنز کا ڈیپو ہوتا ہے اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کی جانے لیتے ہیں آہ خواتین اور بچوں کو بھی ہوسٹائل بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ بیان جاری کر دیتے کہ جی سکور برابر ہوگے اور ترٹی آورز ترٹی آورز یہ keep in mind کہ ترٹی آورز میں کہتا ہوں کہ ون of the successful آہ کاروائی ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے اس سے پہلے نوشکی اور پنجگور میں بھی کچھ اس قسم کی چیزیں میں دیکھنے کوئی نہیں دیتے لیکن شاید وہ ترٹی آورز تک کہانی نہیں پہنچی تھی چودہ پندرہ گھنٹے یا دس سے پندرہ گھنٹے وہ بھی ایک بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے لیکن آہ اس کے باوجود اس کو لے جایا گیا اب دوسری طرف آتے ہیں جی یہ وائلنس ہوتا رہا پشاور میں اور مختلف علاقوں میں آہ ٹی ٹی بی کا ایک statement میں رات کو پڑھ رہا تھا اور وہ یہ تھا کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس وائلنس کا برفور پائے فائدہ اٹھایا ہے جہاں جہاں ہو سکتا تھا ہم نے بڑا ایک ٹاف ٹائم دیا ہم پاکستان کے فوج کو پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو اور جو کچھ ہو سکتا تھا ہم کرتے رہے ہیں آہ اب اگر آہ جو لوگ مارے گئے اس وائلنس کے دوران گولیاں لگی ہیں اس کے حوالے سے میرے خیال میں آہ یہ حکومت کی بھی اور ہمارے جو ادارے ہیں جو انسٹیوشنز ہیں ان کی بھی ایک بڑی core responsibility بنتی ہے کہ وہ پتا کرے کہ وہ لوگ کون تھے آہ ہمیشہ سے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے فیضاباد میں در نہ ہوا توڑ پوڑ سب کچھ ہوتا رہا کیا ہوا کسی کو بتا نہیں اس کے بعد ٹیل پی نے پھر لاہور پنجاب کو اسٹائل بنایا آہ وہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا کیا ہوا کسی کو نہیں بتا اس سے پہلے عمران خان نیازی صاحب اسلام آباد کے ڈی چوک میں آئے پی ٹی وی کے اوپر حملہ آور ہوئے پی ایم آفس کے اوپر پی ایم ہاؤس کے اوپر حملہ آور ہوئے پارلیمنٹ کے اوپر ہوئے کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ کیوں پچیس مائی دو ہزار بائیس کو وہ پشاور سے روانہ ہوتے ہیں اسلام آباد پہنچتے ہیں ان کے لوگوں نے بڑی توڑ پوڑ کی بڑا کچھ ہوا اس کا کیا ہوا کسی کو کوئی بتا نہیں ابھی دو دن پہلے نائنت آف مائی کو عمران خان صاحب کو ارسٹ کیا جاتا اور اس کے بعد جو دنگے فساد پوٹ پڑتے ہیں اور ٹی ٹی پی کہتا ہے کہ ہم نے باقاعدہ اس میں ہم شامل تھے ان چیزوں میں اور ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے اب یہ بات عمران خان صاحب تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں کہ میں تو اندر تھا جو لوگ باہر تھے جو لوگ باہر تھے ان کے لیڈرز تو یہ کرتے رہے کیا کوئی ان سے پوچھے گا میرے نہیں خیال کہ کوئی ان سے پوچھے گا بلکہ اگر کوئی پوچھتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی جو پچھلے تین یا چار دنوں میں ہم لوگ دیکھتے رہے جو توڑ پوڑ جو دنگے فساد جو ایک ایک تماشا بنا رہا پاکستان پورے کا اور پوری دنیا میں تو میرے خیال میں شاید ہی اس کی مثالیں کم ملتی ہوں گی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اس طرح کی چیز صرف پاکستان کے اندر ہوئی باقی دنیا میں بھی ہوئی ہوگی ہم یورپ کی بہت دیکھتے ہیں میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں بلیو می کہ میں اکثر فرانس میں پتہ نہیں بہت زیادہ اس طرح کے جو رائٹ سے وہ پوٹتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی پیٹرول مہنگا ہو گیا کبھی کچھ اور وہ بنا آکے اور وہ پھر وہ جو حالت کرتے ہیں جو گاڑیاں جلاتے ہیں جو توڑتے ہیں اور جو جو کچھ ہوتا ہوتا ہے تو میں کہہ تو یار یہ تو فرانس کے تو بڑے مطلب پڑھے لکے لوگ ہیں یقینا ہم سے بہت بہتر حالت میں زندگی گزارتے ہیں سب کچھ ہے تو اگر یہ حالت کرتے ہیں تو پھر ہمارے والے لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن میں نہیں دے رہا کہ اگر یورپ کے اندر کوئی ہوتا ہے تو وہ چلو اچھا ہوتا ہے وہ تو اچھا ہوتا ہی ہے لیکن اگر کوئی غلط ہوتا ہے تو ہم اس کو جسٹیفائی کریں کہ یار یہ تو امریکہ میں بھی دنگے فساد ہوتے ہیں یہ لندن میں بھی ہوتے ہیں یہ یورپ کے کسی کنٹری میں بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے آہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ نہ تو ٹی ٹیپی ہے وہاں پہ نہ تو بھی اللے ہے وہاں پہ نہ اس طرح کے کوئی اور چیز ہے وہ خالص اور نہ وہاں پہ اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ تو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپس میں وہ لوگ ملتے ہیں اور وہ کسی اپنے رائٹس کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس کو کور کر رہا تھا اس انسیڈنٹ کو جو قلعہ صحف اللہ والا کیونکہ میں ساتھ میں ٹریولنگ بھی کر رہا تھا انٹرنیٹ تھا نہیں براد بینڈ انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا مومائل کا لیکن جو توڑا بہت اویلیبلیٹی کہیں پہ اگر ہو جاتی تھی تو آہ کیونکہ میں خبر پختنفاہ میں تھا تو اس حوالے سے میں کوشش کرتا رہا لیکن ہمارے آہ مینسٹریم میڈیا نے اس خبر کو آہ میں یہ کہوں گا کہ جیسے کور ہی نہیں کیا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بلکل ہی خبر آئی کوئی نہیں ایسا نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس خبر کو بڑا کارنر کر کے اور بڑا مدد معمولی سا نا ایک چھوٹا سا جس طرح اگر آپ لوگ نیوزپیو پر پڑھتے ہیں تو اس میں چھوٹا سا کولم ہوتا ہے نا بلکل منہ سا جو نارملی نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا اس طرح کی خبر دی گئی اس طرح کی خبر اور ابھی آہ میں جب یہ ویڈیو کر رہا تھا تو میں نے پاکستان کی جو نیوز اپ سائٹس ہیں آہ میں نے سب کو کولا اور میں نے کہا کہ یار ذرا ٹھٹھولتے ہیں کہ اس میں یہ خبر کہاں پر ہے لیکن آہ بڑی مجھے حیران گی ہوئی کتنا بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے ایسی خبر تو لازمی سی بات ہے کچھ ٹائم کے لیے اگر آپ اس کو لگا لیتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے یہ آویلیبل ہوتی ہے لیکن یہاں نہیں ہے یہ آہ بھرا ہوا ہے کس چیز سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی اس وقت میرے سامنے بی بی سی پاکستان کو لا ہوا ہے آہ وہاں پہ آہ کیا چیزیں چل رہی ہیں جو ٹاپ کی آہ چار خبریں ہیں وہ ہے جی سپریم کورڈ نے سابق وزیراعظم عمران خان کو کیا ریلیف دیا عمران خان کی گریفتاری حالیہ بہران ڈالر سونے کی قیمت اور سٹاک مارکیٹ کو کیسے متاثر کر رہا ہے اور اس کے بعد القادر ٹرس کیس ہے کیا اور عمران خان کی گریفتاری آہ کے بعد اب کیا ہوگا یہ یہ پاکستان کے حوالے سے پھر اس سے اوپر اگر آپ آ جائیں عمران خان کی گریفتاری غیر قانونی قرار سپریم کورٹ میں جمرات کو کیا ہوا پھر ایک اور خبر آتی ہے جی ہم دیکھیں گے فیس کی نظم پر انڈین فلم ڈائریکٹر کا دعویٰ عمران خان پر غیر قانونی استعمال کا الزام تو یہ آہ آہ خبریں جو ہے آہ اس وقت اچھا ٹاپ کے اوپر رہ رہی ہے اچھا جی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے خبر کی جناہ اس دیکھ کر دل خون کے آنسور ہویا مجرموں کو بہتر گھنٹوں میں گریفتار کیا جائے ایک اور خبر ہے جی کور کمانڈر کا مور اور ہمارا مور چور حنیف صاحب بڑا اچھا لکھتے ہیں no doubt one of my favorite writers آہ میں سے ایک ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں تو یہ ہے اچھا جی پاکستان میں سوچل میڈیا کی بندش کے باوجود مظاہرے کیوں نہ تم سکے یہ leading story یعنی i mean to say کہ اس خبر کو کہیں پہ جگہ نہیں ملی یہ خبر کہیں پہ اس وقت available نہیں ہے جو بہت ہی ایک حیران کن قسم کی بات ہے کہ آر یہ خبر کیوں نہیں ہے اتنی بڑی خبر یہ چھوٹی خبر نہیں ہے بہت بڑی خبر ہے لیکن کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے جتنی بھی آپ اگر آہ آہ نیوز ویب سائٹس کھولتے ہیں تو آپ کو عمران خان عمران خان آہ شباز شریف عمران خان حریم شاہ فلان ڈیم کا یہی سب سب کچھ ملے گا بشرا بی بی عمران خان نکل گئے عمران خان نے جی آہ فلان جگہ پہ موٹروے پہ ریسٹ کیا وہ کافی پی اس کے بعد ہی انہوں نے سگرٹ لگایا اس کے بعد ہی اتنے بجے وہ وہاں پہ پہنچے آہ بہن کے بیٹے نے اور اس کی بیٹی نے ان کا استقبال کیا یعنی اوہرال کہانی یہاں پہ پھیر رہی ہے جنہ ہاؤس آہ کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رویا بالکل رویا ہوگا اول تو مسئلہ یہ کہ اگر یہ جنہ ہاؤس تھا قائدازم محمد علی جنہ صاحب کا گرد تھا یا ہے آہ ان فیکٹ تو یہ ان لوگوں کے پاس کیا کر رہا تھا یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہے کہ اس طرح کی جگہ تو ہونی چاہیے چلو عوام کے لیے ہونی چاہیے اوپن اور اس کو دیکھیں کہ ہر ہی ہمارے جو لیڈرز تھے یا فاؤنڈرز تھے آہ ان کی جگہ ہے لیکن آئی ڈونٹ نو ایسی جگہ وہ آہ بالا احسار فورٹ ہو یا کوئی اور جگہ ہو یہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے ایک چیز اس ٹاپک سے اٹھ کر ویسے اس کے اوپر ایک الگ سے بھی میں شو کروں گا آہ اس پورا جو ڈراما شروع ہوا نائنٹ آف مائی سے اور ٹویلت آف مائی رات کے بہت لیڈ ٹائم اس کا انڈ ہوا آہ ایس کمنگ مردان اور میرا مطلب گاؤں جو ہے ہارڈی ون آور فیفٹین منٹ ون آور ترٹی منٹ مطلب وہ نے آف آور میرا ٹریولنگ ڈسٹنس ہے بلیو می میں جب موٹروے سے نیچے اترا ہوں مجھے آلماست ٹری آور لگے اسلام آباد گھر پہنچنے میں کین یو بلیو اٹ اس کا ذمہ دار کون ہے مطلب صرف میں نہیں تھا اس پہ روٹس پہ بہت سارے لوگ تھے لوگ کی گاڑیاں توڑی گئی ان کا نقصان کیا گیا آہ لیکن اس کی ریسوانسیبیلیٹی کوئی کلیم نہیں کر رہا آہ شہباز شریف صاحب کا دل آہ مطلب جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کلہ سیف اللہ کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اوپر آہ ان کا کوئی دل آہ خون کے آنسو نہیں رہا ہے پھر دوسری بات آہ فائرنگ کے واقعات سب سے زیادہ خیبر پختنخواہ میں ہوئے اس وائلنس کے دوران سٹیٹ فائر کیے گئے لوگ مارے گئے لیکن مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہاں پہ کوئی مور لے کے جا رہا تھا کوئی کورما لے کے جا رہا تھا کوئی جو ہے کچھ لے کے جا رہا تھا کوئی کپڑے لے کے جا رہا تھا یونی فارم تک لے کے گئے لیکن ان سے مجھے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کسی نے ان کے اوپر جسے کہتے نا پول بھی نہیں مارا کہ پتر یا میں نہیں کہتا کہ وہاں پہ وائلنس ہونا چاہیے تھا اچھا ہوا جو نہیں ہوا لیکن یار باقی جو کوئی کیوں گا اچھا وہ کمانڈر صاحب جو ہیں وہ سلمان خالباً نام ہے ان کا جنرل سلمان صاحب وہ باقعدہ منت ان کی کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو سر بیسے تو اگر یہی چیز ہوتی ہے کل ہمارے بہت سارے پشتون جنرلسٹ نے یہ چیز لگائی ٹوٹر پہ اور انہوں نے لکھا میں یقین کرے رائٹ فارم ڈا فس ڈے میں یہ بات کرو کہ باقی جگہ پہ فائرنگ نہیں ہو رہی صرف وہاں پہ کیوں فائرنگ ہو رہی کیوں ہو رہی ہے فائرنگ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میاوالی کے اندر انہوں نے پی ایف کا اتنا ایمپورٹنٹ بیس ہے جہاں پہ ایف سکسٹینز اور آپ کے بڑے بڑے ایمپورٹنٹ انسٹالیشن ہے جہاز ہیں وہاں پہ نہیں فائر ہو لاہور میں لوگ فریج سے کور میں شور میں سب کچھ لے کے گئے اور یونی فارم کور کمانڈر کا یار بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا یہ اگر یہ شرٹ کسی کے آپ اوکر لو نہیں ایک عام شرٹ ہے یہ وائٹ کلر کی اس کے اوپر لوگ نہیں کسی کو چھوڑتے تو یونی فارم تو لازمی سی بات ہے وہ کسی سٹیٹ کی ایک نشانی کے طور پہ ہوتا ہے کہ جو پہنتا ہے میں تو نہیں پہن سکتا نا کسی فوج کی یونی فارم یا کسی پولس کی یونی فارم مجھے علاو نہیں ہے کہ میں پہن کے پھرنا شروع کر دوں نہیں مجھے علاو نہیں ہے کہ میں پہن سکتا ہوں لیکن وہ اس کو لے کے اور پتہ نہیں اس کے ویسٹ اور کیا کیا سٹیج پہ کڑے ہو کے وہ کرتے رہے کسی نے نہیں کچھ کہا ہو میں یہ حیران ہوں کہ یار یا تو سب کے لیے نا میں افسوس آئیم سوری یہ بات کہیں اور جا رہی ہے میں جب کہتا ہوں کہ سپریم گوڑا پاکستان نے عمران خان کو ریلیف دیا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن وہ ریلیف ایک خاص پاکستانی اور عام پاکستانی دونوں کے لیے جب ہوگا تو میں کہوں گا ہے وازی واز زندہ واز بہت اچھے لیکن ایسا نہیں ہے وائلنس کے اوپر آپ وائلنس کوئی بھی کرتا ہے فخر جو سبزہی کرتا ہے یا کوئی ایکس وائی زٹ کرتا ہے یا اللہ دتا اور بھوٹا شوٹا جو بھی کرتا ہے ان سب کے ساتھ ایک ہی طریقے سے نمٹنا ہے کہ بیٹا یہ علاو نہیں ہے احتجاج آپ کر رہے ہیں بالکل کریں احتجاج کہا کہ آپ کو حاصل ہے لیکن کسی کا گریوان پکڑنا کسی کے کپڑے پاڑنا کسی کی گاڑی توڑنا کسی کا گر جلانا یہ آپ کو علاو کسی قانون میں بھی نہیں ہے اگر آپ کریں گے تو اس کی سزا آپ کو ملے گی اور آپ کو مار بھی بڑی بڑے لیکن خیر اینیوے وہ کہا جاتا نا کہ ایک پاکستان تمہیں کہے تو ایک نہیں دو پاکستان جہاں پہ کچھ اور ہی روڈز بن کر دیتے ہیں ہمارے رانہ صاحب کنٹینرز لگا لیتے بھئی کیوں میں انٹر نہیں ہو سکتا اسلام آباد کے اندر وائے آپ جانے عمران خان جانے شہباز شریف جانے ایسی فلی زرداری جانے مریم اورنگزیب جانے مریم نواز جانے مولانا فلو ریمان جانے اسفندیار ولی خان جانے آپ جو مریم سے ایک دوسرے کے ساتھ کریں ایک دوسرے کا گریوان پکڑنا ہے پکڑے یا کچھ اور کرنا مجھے کیوں زلیل کر رہے ہیں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے بھئی کہ آپ نے تین جگہوں پہ اسلام آباد جب آپ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں ابھی کی میں بات نہیں کریں میں کل رات کی میں بات بتانو یہ میں پہلے کلیر کر دوں آپ نے وہ کنٹینر لگا کے روڈز کو کمپلیٹلی بلوک کیا ہو کیوں یہ کون سا طریقہ ہے بھئی وائلنس روکنے کا اگر یہی طریقہ ہے تو پھر تو یہ ٹی ٹی پی شٹی پی کے لیے بس یہ سارے کنٹینرز لگا دو شہروں کو دیوارے چڑا دو جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی بنو میں شاید اب بھی سنتا ہوں میں کہ ڈی آئی خان اور بنو وہاں پہ اب بھی کچھ کچھ اس کے نشاناتیں وہ کر دیں کلے بنا دیں اس کو اگر آپ کو یہی حل نظر آتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور حل نظر نہیں آتا تھا افسوس کے ساتھ کچھ چیزیں غلط ہوئیں اور کچھ میں کہتا ہوں بالکل صحیح آپ ایک عام اس آدمی کو آپ مجھے ظلیل کریں مجھے یار میں کہتا ہوں باڑ میں جائے عمران خان اور باڑ میں جائیے دوسرے تیسرے مجھے کیا کرنا ہے ان سے لیکن مجھے کیوں تکلیف دی جا رہی ہے مجھے کیوں ظلیل کیا جا رہا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ میرا کیا آپ نے سڑکے بن کر دی ہائی کوڑ ہے جی جی ٹین میں روڈ آپ نے بن کی ہوئی ہے آئی فوٹین سے بھی آگے کر کے آپ نے روڈ بن کی ہوئی ہے پھر جو دوسرا انٹرنس ہے مطلب اسی انٹرنس پہ آپ آگے آتے ہیں میں کچھے رستے سے ہوتا 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 پتہ نہیں کتنی دیر میں ٹریول کرتا رہا کیونکہ رستہ خراب تھا میں روڈ سے نیچے اتر کیا پھر ایک اور جگہ آتی ہے وہاں پہ پورے جی چار چار کنٹینرز ایک دوسرے کے اوپر چڑے میں پولیس والے چار بندے کھڑے پھر اس کے بعد آگے آتے ہیں جی پھر بند ہے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کیوں کیوں بند ہے آپ اگر یہ کرتے ہیں لائن آرڈر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عام لوگوں کو زلیل اور خوار کرتے رہے اور آپ اسلام آباد آنے سے کسی کو روکنگ ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن افسوس کے ساتھ ان لوگوں کو یہ بات بلیو می سمجھ نہیں آتی خیرہ نیوے میرا مین جو ٹاپک تھا وہ تھا قلعہ سیف اللہ کا اٹیک اس کی اوپر کاوریج اس کی امپورٹنس کسی کا دل خون کے آنسوس پہ نہیں روحا خیرہ نیوے بلوچستان اور کے پی میں ویسے بھی کر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی یہ روٹین میٹرز ہیں بزنس جو جوال ہے چلتا رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں کسی کو مار دیا کیا کسی نے مار دیا چل گیا سو وٹ کیا فرق پڑتا ہے خیر ویلسیو اگن ان در آدھر نیوز اپلیر تب تک کے لئے ٹیک ارماری